بسم اللہ الرحمن الرحیم ریجسٹر نمبر نو باپ نمبر بائیس پکرہ نمبر انسٹھ نمبر ایک ریجسٹر نمبر نو باپ نمبر بائیس پکرہ نمبر انسٹھ با مطابق پولیس رول اس ریجسٹر کے پانچ حصے ہیں نمبر دو حصہ اول عبادی بشندگان کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر تین حصہ دوم تمام درد شدہ مقدمات کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر چار حصہ سوم باپ نمبر سترہ فکر نمبر بارہ کے مرتقب بشندگان تھانہ حاضر کا اندراج کیا جاتا ہے نمبر پانچ حصہ سوم علف مشتبہ گان وغیرہ کا اندراج نمبر چھے حصہ چارم خفیہ ریجسٹر ایسے چو سہب نمبر سات حصہ پنجم ریجسٹر سزا یابی باپ نمبر سترہ باپ نمبر بارہ کے جو سزا یاب ہوں تھانہ حاضر کے بشندگان حصہ پنجم ریجسٹر سزا یابی باپ نمبر بائیس فکر نمبر سات پر مرتب کیا جائے گا نمبر آٹھ ریجسٹر نمبر نو باپ نمبر بائیس فکر نمبر انسٹھ کو کرائم ریجسٹر کہتے ہیں ریجسٹر نمبر نو حصہ آوال یاداشت بابت بشندگان دے فارم نمبر بائیس انسٹھ ایک اے پر مرتب کیا جائے گا مثلاً کولبادی مارد خواتین ریوی نیو نمبر داران چوکی داران اور دیگر سرکردہ اشخاص حصہ دوم تمام جرائم قابل دستندازی جو دہے میں سرزاد ہوں فارم نمبر بائیس انسٹھ ایک بی پر مرتب کیا جائے گا نوٹ یہ ریجسٹر فل سکیپ پیپر پر دو پرتو میں تیار کیا جائے گا اور کاربن پیپر کے ذریعے اس کی دو کپیاں تیار کی جائیں گی حصہ سوم نمبر ایک یہ ریجسٹر فارم نمبر انسٹھ بائیس ایک سی پر مرتب کیا جائے گا نمبر دو باپ نمبر سترہ تازی رات پاکستان قابل دستندازی مقدمات جن کا سراغ دے میں پہنچا ہو نمبر تین گاؤں میں کسی شخص پر کبھی شوبہ ہو اور وقوہ خواہ گاؤں کے اندر ہو یا نہ ہوا ہو نمبر چار باپ نمبر سترہ کا وقوہ ادم پتہ رہ جائے یا عدالت میں ادم ثبوت کرا دیا جائے ریجسٹر حاضر میں اندراج کیا جائے گا نمبر پانچ ہر مشتبہ کا اندراج علیدہ نمبر شمار دے کر کیا جائے گا نمبر چھے اگر کسی مشتبہ پر دوبارہ شک کیا جائے تو نئے اندراج میں وہیں نمبر شمار دیا جائے گا حصہ سوم اے نمبر ایک مشکوک چال چلن والے اشخاص کی دہم میں آمد نمبر دو وہ اشخاص جن کا ہسٹی شیٹ بستہ اول میں ہو نمبر تین وہ اشخاص جن کے متعلق پرچا اطلائی سے یہ ثابت ہو کہ وہ مشتبہ چال چلن میں نمبر چار وہ اشخاص جو زیر دفعہ پچپن بٹا ایک سو نو ذابطہ فوجداری دہے میں گرفتار کیے گئے ہوں نمبر پانچ نوٹ اس شرط کا اطلاق ان صورتوں میں نہیں ہوگا جن کی تفصیلات کسی اور طرح حصہ اول حصہ دو مدرجہ بالا کے تحت ممولاً دچ کی گئی ہوں حصہ چارم یاداش جرہم دے خفیہ فارم نمبر بائیس انسٹھ ایک ڈی جرہم دے کی خفیہ یاداشت کی درزہل انوانات کے تحت قسم بندی کی جائے گی نمبر ایک باعثر اشخاص دے جو عادتاً جرہم کرتے ہوں یا مجرمان کو پناہ دیتے ہوں یا حصہ وصول کرتے ہوں نمبر دو خاص گوانین کی خلاف ورزی یاد جرہم جن کے بشندگان دے آدھی ہوں نمبر تین یاداشت بابت گروہائے نمبر چار یاداشت نسبت اداوت تنازیات اعراضی فرقہ بندی اور دیگر وجوات پر مبنی ہوں نمبر پانچ یاداشت بابت میلاجات و دیگر تقریبات نمبر چھے یاداشت بابت مجرمان خاص نمبر ساتھ فیرست قیدیاں جو نیک چلنی کے باعث ازمیشی ریاق کیے گئے ہوں نمبر آٹھ نوٹ جائے وقوعہ پر جانے سے پہلے افسران تفتیش کنندگان کو چاہیے کہ ایسے تمام اطلاعات جو کتاب یاداشت جرائم دے میں درج ہوں ایک نوٹ بک میں درج کر لیں تاکہ ان کو دورانے تفتیش اس سے مدد مل سکے کسبہ یا دے سے تعلق رکھنے والے تمام سزای آفتگان کی فریست دے کتاب جرائم کے ساتھ منسل کی جائے نمبر نو ہر ایک جیلد کے ہر ایک صفات پر نمبر لگائے جائیں گے نمبر دس بیر کی طرف دے یا دیہات متلقہ کا نام صاف صاف لکھا جائے نمبر گیارہ حصہ اول تاسوم علیدہ علیدہ جلدوں میں رکھا جائے گا خفیہ ریکارڈ ہوگا افسر انچاد دھانک کے ذاتی تحویل میں رہے گا وزاعت دہی کتب جرائم تمام تر معاملات مملکت کے متعلق غیر متبوع سرکاری ریکارڈ ہے اور آلڈی کا نمبر چھے اور نمبر سات قانون شادت کا اطلاق ہوگا غیر متلق شخص کو اس کا کوئی حصہ نہیں دکھایا جائے گا اور نہ ہی نکل دی جائے گی غیر متبوع کا مینی ہے بغیر چھپا ہوا حصہ پنجم ریجسٹر سزائیابی باپ نمبر بائیس فکرہ نمبر ساٹھ باپ نمبر بائیس فکرہ نمبر ساٹھ بامتاب پولیس رول نمبر ایک دہی کتب جرائم کا حصہ پنجم بات اور ایک ریجسٹر رکھا جائے گا نمبر دو ریجسٹر سزائیابی کی ہر جلد سو صفات پر مشتمل ہوگی نمبر تین اس ریجسٹر میں افسر مطمئن تھانا خود اندراج کرے گا نمبر جرائم و مجرمان نیز سابقا سزائیابیوں کی مستقل یاداشت ہے نمبر چھے اس ریجسٹر کی بنیاد پر پرچا جات حالات تیار کیے جاتے ہیں نمبر ساتھ ریجسٹر کے پہلے صفحہ پر گاؤں اور موضوعات کی فرست دی جائے گی جن کے بشندوں کی سزائیابی کے اندراجات ہیں نمبر آٹھ ہر ایک گاؤں اور قصبات کے سلسلہ وار نمبر شمار درج کیے جائیں گے نمبر نو مجرم ایک سے زیادہ مرتبہ سزائیاب ہو تو نائے اندراج کے خانہ نمبر ایک میں سابقا سزائیابی کا نمبر شمار دیا جائے گا نمبر دس ریجسٹر رہازہ کے آخری جلد کے آخر پر ایسے مجرمان کے نام کے لئے جگہ مقصوص کی جائے گی جن کی سکونت کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور جو حدود پاکستان سے بیرونی مقامات کے بشندے ہوں لیکن باقصرت اسطانہ کے علاقے میں آیا جایا کرتے ہیں نمبر گیارہ دو یا زیادہ مجرمان ایک ہی جرم کے مشترکہ ارتقاب کے مجرم قرار دیے گئے ہوں اور یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ انہوں نے مل کر ارتقاب کیا اور ریجسٹر رہازہ کے خانہ قیفیت میں اس عمر کی توجہ دلانے کے لئے حوالہ جات دیے جائیں گے نمبر بارہ جب کسی مجرم کو پی آر قرار دیا جائے اور خانہ نمبر تین میں حروف پی آر خلیہ مجرم مائے عمر بالوں اور آنکھوں کا رنگ نشانات داغ تل مدرجہ پی آر سلپ درج کیا جائے گا نمبر تیرہ جب کوئی مجرم ایک سے زیادہ مرتبہ سزائیاب ہو تو تازہ اندراج کے خانہ نمبر ایک میں سابقہ سزائیابی کا نمبر قرار دیا جائے گا نمبر چودہ ہر ایک اندراج پر ایسے خود دست خط کرے گا نمبر پندرہ دوران ملحظہ گزر شدہ افسر یہ ریجسٹر ملحظہ کے لئے پیش کیا جائے گا نمبر سولہ گزر چکے ہوں یا انہوں نے مستقل طور پر سکونت تبدیل کر لی ہو نمبر سترہ جب کسی فوت شدہ سزائیاب کا نام مٹا دیا جائے تو ریجسٹر نمبر پندرہ میں اس کی وفات بابت اندراج کا حوالہ دیا جائے گا نمبر اٹھارہ گزر شدہ افسر ہستی شیٹ وغیرہ کھولنے کی ہدایت کرے گا نمبر انیس گزر شدہ افسر چیک کرے گا کہ گزرشتہ موینہ جات کے موقع پر جو حکام دیے گئے تھے ان کی تعمیل ہو چکی ہے